میں آپ کے لئے چکن کباب بریانی کے ریسی پری لے کر آئی ہوں.. فکر چلی ڈالا کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ویوروڈز ہمیں کباب بریانی بہت مزید بنتی ہے بریانی بنانے کے لئے ہمیں پہلے کباب ریڈی کرنے ہوں کباب کے لئے میں نے چکن آدھا کلو چکن چکن کا کیمہ تھوڑی سی ہاری مرچے بارک بارک پیسٹ 2 تب سپون چھوڑا سی ہارہ دنے ایک انڈایاں چھوپ کریں پیماں چھوپ کریں چھوپ کریں ہری میچچی اور ادرکھ لیشن کا پیسٹ ہم ڈالیں گے آنین ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہے چوب کر لیا تھا میں نے آپ اس میں ہارا دھنیا ایڈ کریں گے اب ہم ایک انڈا ایڈ کریں گے آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے حاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون چیلی فلیک سیڈ کریں گے ون ٹی بل سپون گمسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ ریڈ آنین ہے یہ ہم ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے چوب کر لیتے ہیں میں چوب کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نکال لیتی ہوں ہم نے اس کو ایک ٹوے میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لیے آئل سے ہاتھوں کو گریس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ کباب ٹپ کے نہیں تھوڑا سا پورشن اٹھائیں گے اس میں سے اور جو بھی آپ نے سائز رکھنا ہے آپ وہ رکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس شیپ کے آپ کباب بنائیں اور میں بھی اسی طرح سے سارے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا لیے ہیں آپ ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ توا میں نے رکھا ہوا ہے اوپر گرم ہونے کے لیے تو اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کباب رکھتے جائیں گے اور اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں کباب میں نے سارے توا کے اوپر ڈال دی ہیں اس کو ہم لائٹ گولڈن سا فرائی کریں گے یہ سائیڈ چین کر دیں گے جو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے اسی طرح ہمیں سب کو فرائی کر لیتی ہوں پھر آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک دش میں بریانی ہم دو کپ کی بنا رہے ہیں آدھا گلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں یہ گرم سالہ ہے ثابت ایک چمچ ہے پورا بھر کے اس میں یہ لونگ ہے بڑی لائچی ہے بادیاں کے پھول ہے چھوٹی لائچی ہے اور زیرا ہے ثابت اور یہ تیز پتہ ہے یہ ہم ڈالیں گے فریش پودینہ تھوڑا سا ڈالیں گے دم دیتے وقت ڈالیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ہری مرچی ہے یہ تھوڑی سی ہم ایٹ کریں گے دو سے تین ہے میں نے کٹنگ کر لی ہے موٹی موٹی آپ بھریک بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ لہسن ادھر کا پیسٹ ہے دو سے تین چمچ ہے اور یہ پیاز ہے دو میں نے درمیانے سائز کے کارل گیا سلائس میں اور یہ تین ٹیماتر ہیں ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو گرینڈ کر لیا اچھی طرح سے اور یہ ریڈ آنین ہے دو چمچ ہے اور یہ زیرہ ہے ون ٹی سپون یہ حلدی ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی بل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں بلیک پیپر پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون لیمن جوز ہے ون ٹی بل سپون کنور چکن کیوبز ہم ایڈ کریں گے یہ ہم ایک ڈالیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس زیرہ پاوڈر ون ٹی بل سپون کوٹی ہوئی لال مرچی ہے چیری فلیکس ہے ون ٹی بل سپون اور یہ دھنیا پاوڈر ہے ون ٹی بل سپون سوائے سوس ایڈ کریں گے ہم 2 ٹی بل سپون دہی ہم ایڈ کریں گے 3 ٹی بل سپون اب اس کو بنایا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ہم ایک دیکچی لیں گے اس میں آئل ڈالا ہے میں نے جس سے ہم نے پیاز فرائی کیا تھا تھوڑا سا ہم اس میں اور ایڈ کریں گے ٹوٹل ہم اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گرم سالہ اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ہلکا سا تاکہ اس کے خوشپو آنے شروع ہو جائے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں پیاز ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیش ٹرائٹ کروں گی اور اس کو بھی ہم اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے لسن ادرک فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کباب اور اس کو بھی ان کے ساتھ ہی فرائی کر لوں گی اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی سٹک والمگرد شروع کریں چیلی پاوریٹا ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے چیلی فلیکس ایڈ کریں گے کوانٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے سٹارٹ میں زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے گنسالا پاورڈر ایڈ کریں گے ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی یونیک سی ریسیپی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں دعوت وغیرہ پر بنایئے گا ضرور مہمان بہت خوش ہوں گے تو اس کو بنانا بلکل بھی مشکل لیں گے بہت آسان ہے اس کی ریسیپی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس اب اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ آنین اور اب ہم چکن کیوپس کا ایک جو پیس تھا وہ ہم ایڈ کریں گے اس طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ اچھے سے ہم نے بنائی کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو بخارہ ثابت والا ڈرائی پلم جو ہوتا ہے اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں بریانی میں تو یہ مست ڈال گئے گا اور اب اس میں ڈالیں گے دہی اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم ہاری مرچے آئٹ کریں گے اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے تو اس کا ہم فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ہم دم پر رکھنے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چاول بھی میں نے بوائل کر لیے ہیں اس میں تھوڑا سا گرمسالہ ڈالا تھا پودینہ ہاری مرچے ڈالی تھی اور اس کو بوائل کر لیا تھا نمک بھی ڈالا تھا اور دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے گھی آپ کی اس کیجئے گا اس کو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھلا لیتے ہیں پانی ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس کی سٹین بن سکے اب اس کے اوپر ہم رائس کی لیئر لگائیں گے دیکھیں ہم نے رائس کی لیئر لگا دی ہے اب ہم اس کے اوپر کباب کی لیئر لگائیں گے ہم نے کباب کی لیئر بھی لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم پھر سے رائس کی لیئر لگائیں گے ہم نے چاول کی بھی لیئر لگا دی ہے اوپر سیٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر فریش پدینہ لگائیں گے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اس میں ایک ہم ہاری مرچی رکھ دیں گے اور اس میں تھوڑا سا اورنج کلر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم زردہ کلر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے نیچے میں نے فلیم اب اون کرنی ہے پہلے میں نے نہیں کی ہوئی تھی تو اس کو ہم ہائی فلیم پہ دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم آنچ اس کی ہلکی کریں گے مزر منٹ ہو چکی ہیں اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی اچھے سی سٹین بنی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی لگ رہی ہے دیکھیں ویورز ہماری کباب بریانی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے کی اور ڈیلیشیس بنی ہے آپ لوگ میری اس ریسیپی سے ضرور بنائیے گا اور جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا مد پھولیے گا اللہ حافظ دعاوں میں آدھ رکھیے گا